اگر وہ اس سائٹ پہ آ جائے نا تو بالکل فائٹ کا چانسز ہیں اور دوستو جو گھوڑا مرا تھا نا ہمارا جو ہمارے گروپ کو یہ راج ہی ہمارا کل والا جس کو ہم نے پانی سے پکڑا ہے یہ رسی کھا رہے ہیں یہ نہیں پیرا سیرف دوستو اس سائٹ سے دوستو اس کو جوٹ آئیے شاباش شاباش بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے گھوڑوں کے ذہن میں بیٹھ جاتی کہ بس آپ میلہ قریب آگئے اور ان کو دوستو بھی ابھی میں اسلام علیکم ویلکم ایک ٹو مائی یوٹیوب چینل امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے جو میں بھی ٹھیک ہوں آپ کی دعوں کے ساتھ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو جانوروں کے لئے کافی عرصے سے ضرورت تھی جانوروں کے لئے تو جانوروں کے لئے تو بہت اچھ ہے لیکن اس کے حرکتیں اچھی نہیں ہیں ایک تو یہ آیا بہت مشکل سے ہے اور دوسرا چلنگیں لگاتا ہے دیواریں پھلانگ جاتا ہے ابھی ابھی اس نے جو ہے دیوار پھلانگی ہے ویڈیو میں شیئر کرتا ہوں یہ آیا کھڑا ہے بچہ کافی اچھی ہائٹ ہے مارتا تو نہیں ہے بلکل حسیل ہے لیکن دوستو اس نے جو ابھی کام دکھایا ہے کیا بتاؤں وہ جو ہمارے پاس پہلے ہی ساری بچہ ہے اس کے ساتھ اس کے بھی فائٹ ہونے لگی تھی کیونکہ وہ اس پہ کافی زیادہ غصہ کر رہا تھا لیکن کوئی بات نہیں ہے ایسا 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 اجسمنٹ ہو جائے گی دور دور اندر کر رسہ پڑھا لے ایسا یہ والا بچہ لے کے آیا نیا اور اس نے دیوار پھلانگ کے اندر گس گئے اور وہ والا جو ہمارے پاس تھا وہ اس پہ غصہ کر رہا ہے بہت زیادہ اب یہ واپس بھی ایسا ہی آئے تو پھر بات بنتی ہے اب یہ جنور بھی دوستو چارہ انجوائے کر رہے ہیں اس کو باہر نکال لیا ہے اور ادھر سے دوستو بچہ نے اچھلان لگائی اور ادھر چلا گیا کیونکہ یہ ٹوٹے پڑے ہیں اس وجہ سے ڈکس ہمارے ادھر پھر رہی ہیں اور یہ بھی اپنا کھانا پی نہ کر کے بیٹھے ہیں ایک اور بھی دوستو کم بڑا خراب ہوا ہے اب یہ بھی ہم پہنچے ہیں جب تو ان کو جو ہے میں نے روٹیاں ڈالی ہیں تو سب سے بڑی جو ڈاگ ہے شیطان بڑی جو ہے اس نے جناب سوزی کو مارا ہے مطلب سوزی کا بچے کو مارا ہے اور سوزی نے آکے اس کے ساتھ فائٹ کر لیا اور جو ہمارے پاس براؤن والا ہے اس نے ادھر سے پکڑا ہے اور اچھی طرح جھول دیا ہے اور اس کے مو سے بلڈ بھی کافی نکل رہا ہے پھلال وہ اندر ریسٹ ویسٹ کر رہا ہے کیونکہ یہ تو ایکٹیو ہے یہ والا یہ تو ٹھیک پھر رہا ہے لیکن وہ دوستو بڑا جانا بچا رہا ہے کہہ لیں کہ زخمی ہوا پڑا ہے یہ دیکھیں اس سائیڈ سے دوستو اس کو جوٹ آئی ہے بچارہ جوانا پاؤں بھی نہیں رکھنے دیتا ہوں اب ان کو تانگ نہیں کرتے ہیں بیٹھنے دیتے ہیں باقیوں ساتھ ساب آ چکے ہیں گھڑوں کی ٹرائی وغیرہ شروع ہو گئی ہے سوانا گھڑا ادھر کھڑا ہے کھڑا ہی ہے ادھر بس جب باہر جائے گا پھر جی اس کی شرافات نہ جو ہے وہ ختم ہو جائیں مستانہ گھڑا ادھر کھڑا ہے جی مستانہ سیدھاؤ اوے یہ رسی کھا رہا ہے اس کے موں میں رسی اٹکی ہوئی ہے نوے وال سیکھ رہے ہیں سیدھاؤ سیدھاؤ بھائی مکیاں اس کے اوپر آئی ہوئی ہے یہ دیکھیں دوستو میں ویڈیو زوم کرتا ہوں یہ جو براؤن والا ہے نا اس کے اس سائیڈ پر اس نے جو اچھی طرح محمد دبوچ ہے اس کو کافی جنجھولا ہے اس کی بھی ٹرائی شروع کرتے ہیں تھوڑے دیر تک پھلال کے ریسٹ پر ہیں اور دوستو جو گھوڑا مرا تھا نا ہمارا جو ہمارے گروپ کا گھوڑا مرا ہے تو ان کے اونر جو ہیں وہ گھوڑا لینے گئے تھے دیکھنے بھی گئے تھے لیکن ان کو کوئی سمجھ میں نہیں آیا مطلب پسند نہیں آیا تو جب تک چیز پسند نہیں آئے گی پھر اتنے پیسے کیا ہم بھرنے تو وہ شاید لے لیں شاید نہ لیں ابھی یہ کنفرم نہیں تو جب لیں گے تو پھر میں آپ کو اپ ڈیٹ دے دوں گا باقی یہ دوستو سیرپ جو ہے وہ مکس کر دیا ہے گرم کیتا ہے گرم پانی کے اندر دے رہے ہیں اب اسے ایک آج دینا ہے تقریبا اس کو دو تین پلانے اس سے جو اس کا سانس والا مسئلہ ہے یہ تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا اور چیزتہ مرگ ہمارا ہی در کھڑا ہے اس کو باجرہ وغیرہ ڈال دیا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باجرہ انجوائے کر رہا ہے اور باقی جو دوستو ہمارے دوسرے مرگیں ان میں ایک پکڑا گیا ابھی تک یہ والے مرگیں ہم سے پکڑے نہیں گئے راٹ ٹائم یہ بیٹھ جاتے ہیں دونوں انہوں نے ایک تو جگہ بڑی گندی سیلیکٹ کی ہوئی ہے وہ ادھر درختوں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں بلکل تو ادھر سے یہ پکڑے نہیں جاتے ہیں اب یہ میں جا کر یہ بایا ہوں تو بھاگ کے جا رہے ہیں اندر ہی ڈرکس ہمارے ادھر پھیڑ رہی ہیں چلو یہ کسی نہ کسی دن ہاتھ آ جائیں گے لیکن یہ ہے کہ جو دوسرا ہم نے پکڑا ہے وہ ادھر رکھا ہوا ہے کیونکہ کٹھا تو ان کو رکھ نہیں سکتے ہیں تو وہ بھی اس کا بھی میں آپ کو اب بھی ادھر جا کے شوق کرواتا ہوں باقی مرگیوں کی بھی اپ ڈیٹ دیتے ہیں تو فیلحال استاد صاحب ادھر ریڈ روز کو لے کے پھر رہی ہیں اس کی ٹرائی ہو رہی ہے باقی گھڑوں کے ٹرائی ہو گی تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں انٹے ہمارے آلماسٹ خوش گھو چکی ہیں اور ادھر سبزی بھی دوستو ماشاء اللہ کافی زیادہ گروت کر چکی ہے آج سورج بھی نکلا ہوا ہے دوستو تقریباً تین چار دن بعد سورج نکلا ہے مطلب اتنی دوند رہی ہے پتہ نہیں عجیب سا موسم رہا ہے ساجن گھڑا بھی دوستو ادھر کھڑا ہوا ہے چارہ وغیرہ انجائے کر رہا ہے کیونکہ ادھر اس دن تو پانی تھا لیکن ہم پانی کی رونی جا ہو آلماسٹ ہو چکی ہے یہ راج ہی ہمارا کل والا جس کو ہم نے پانی سے پکڑا ہے بہت تھکا دیا انہوں نے ابھی یہ اندر کھڑا ہے تو اس کو اندر ہی بٹھایا ہوا ہے مطلب باہر کھولا نہیں چھوڑنا ہے کیونکہ اس کو جو کھانا پانی ادھر ہی ملتا ہے جو ہم نے خوراہ کچھ دن تیار کی تھی جس کو اندر رفیق نے کمرے میں ہی رکھا ہوا ہے ریبٹ سیدھر پھی رہے ہیں دوستو چھوٹے موٹے بھی باہر نکلے ہوئے اور ان کو دوستو ابھی ابھی میں ڈالا ہے جی وہ باجرہ ڈالا ہے تو وہ مرگی جو باجرہ اپنا انجوائے کر رہی بچوں کے ساتھ بچے دوستو ماشاء اللہ چھے کے چھے بلکل فٹ ہیں دو تین چار اور پانچ اور چھے یہ بلکل ٹھیک ہے جی اور اوپر والی مرگی نے کوئی اپ ڈیٹ نہیں دی ہے کوئی اڈا نہیں کوئی بچہ نہیں نکلالا دوستو بلکل ہی ویسی کھڑا کوکے بیٹھی ہوئی ہے صبح اس کا کوئی حساب لگائیں گے انشاءاللہ ادھر دوستو دیکھ کے لیے آگ بیرا جلانے کا ٹائم ہو چکا ہے اور ادھر دوستو مرگی کے کام چیک کریں ادھر آ چکا ہے اس کے ساتھ فائٹ کرنے اس کو تو دوستو بیسی کھلا چھوڑا ہوئے کیونکہ مرگیوں کے پیچھے یہ ٹھیک ہے جاوہ پٹھا جو ہے اور ادھر جو ہے اسامل کو سیرف جاوہ پلایا جا رہا ہے سٹرنگ کی بوتل میں یہ نہیں سمجھنا کہ سٹرنگ پلایا جا رہی ہے سیرف کا کلر ہی دوستو ریڈ ہے ہوگی ٹرائی استاد جی کیڑے نا اچھا یہ دیکھیں جس کی ٹرائی ہو چکی ہے اس کو ادھر ہی لے کے جا رہا ہے ادھر ہی چلائے پھر آئے گا اور مستانے کے ساتھ آج استاد سب کہہ رہے ہیں کہ سٹرگل کرنی ہے آج یہ دیکھیں دوستو میرے پاس آگے بیٹھ چکا ہے دوسرا کدھر ہے دوسرا بیدھر یہ وہ بیچارہ ہے تھوڑا بہت زخمی ہے بیچاری ہے یہ تو یہ بیچارہ ہے اور یہ بیچاری یہ نہیں پی رہا سیرف دوستو سارے مومیں لے کے کھڑا ہوئے ہیں اور یہ ساری بچہ دیکھیں دوستو کتنے غصے سے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں بہت ہی زیادہ مطلب کہ اگر وہ اس سائٹ پہ آ جائے نا تو بالکل فائٹ کا چانس ہی یہ چیک کریں اور ادھر دوستو ریڈ روز کو ٹریننگ کے بعد ادھر چکری پہ لگا دیا گیا ہے یہ چیک کریں یہ درستہ مستانہ کھڑا دوستو اور اس کی ٹرائی کرواتے ہیں آج سب سے زیادہ میند آج اس پہ ہونی ہے کیونکہ دو تین دن بہت اس کو کیا کہتے ہیں کہ نرم ہاتھ رکھا ہے پہلے دن جو سائید غلام کو سیلانی آئے تھے تو انہوں نے بہت محنت کی تھی اس کے ساتھ کرشر بٹھا کے دیکھ گئے ہیں لیکن دو دن بعد جو ہے یہ گستہ کر گئے ہیں ہا ہائے گٹے بن اور آج اس کے ساتھ فل میں کہتا ہوں کہ چلو چلو بہت اچھے شاباش 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 بہت اچھے مستانہ کے دوستو آج چھیڑا جا رہا ہے مستانہ کے ٹرائی دوستو چل رہی ہے صرف چھیڑ رہے ہیں کوئی صاحب کتاب نہیں ہے کوئی ڈرابے والا سین نہیں ہے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ بلانا تک نہیں ہے بلکل نرمی کے ساتھ کیونکہ تین چار دن جو ہے بڑی سختی کر لیا ہے بہت اچھے بہت اچھے پیار سے بہت اچھے بہت اچھے یہ جو چیز ہیں دوستو یہ ختم کرنی ہے ابھی تک یہ غصے میں اور میلے میں دوستو صرف دو یا تین دن رہ گئے ہیں شاباش ٹرائے بہت اچھے بہت اچھے چلو چلو شاباش بہت اچھے واہ 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دو سوال اس کو ایک گھنٹر ٹرائیز دینی ہے ویڈیو شاید میں پوری نہ بناوں کیونکہ ولوگ لمبا ہو جائے گا بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے ابھی جو دوستو آپ نے ویڈیو کلپ دیکھا ہے یہ تین دنوں بعد اب جا کے اس نیچے چیز کی ہے ورنہ یہ غصے میں تھا کھڑا رہا ہے اور اس نے کہا کہ میں نے ڈانس نہیں کرنا ہے مجھ سے جو مرضی کرو کیونکہ پہلے دو تین دن میں بڑی سختی ہوگی تھی اس کے ساتھ کیونکہ میلہ سر پہ تھا ہم نے کہا کہ کسی نہ کسی لائن پہ آئے ضرور لیکن نہیں آیا اب تھوڑا پیار مبت کر رہے ہیں جائے رہے کہ میں کر رہا ہوں یہ سین چل رہے ہیں مستانے گھڑے کے ساتھ شباش مستانے گھڑے کے ساتھ با 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 بہت اچھے اللہ بہت اچھے بہت اچھے ہے بہت اچھے بہت اچھے شاباش دیکھا دوستو آپ نے ابھی ماشا لا ماشا اللہ کیا بات ہے بہت بہت اچھے سلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت اچھا ہے ڈکس دوستو ادھر آئی ہوئی ہیں ان کو میرے خیلق میں اندر کچھ کھانے کی چیز ملی ہے سوانا گھوڑا بے چین ہو چکا ہے کیونکہ سامل کو نکال لیا ادھر سے سامل کی ٹرائی شروع کرنے لگے ہیں اور مستانے کی ٹرائی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا تھوڑے دیر تک دوبارہ پھر بکڑیں گے راٹھیں یہ میرے پیچھے پیچھے ہیں میں ساتھ سٹرنگ جو آئے کر رہا ہوں مانشاءاللہ سامل کی ٹرائی دوستو شروع ہو گئی ہے بابا مانشاءاللہ اور صبح تک دوستے گھوڑے جو ہیں وہ ادھر سے چلے جائیں گے کیونکہ استاد صاحب نے جو ہے ایک یا دو ٹرائیاں وہ ڈھول اور توتیوں کے ساتھ وہ لازمی دے نہیں ہے کیونکہ ان کو وہ بھی پتہ چلے کہ ڈھول اور توتیوں کے ساتھ جو ٹرائی ہے گھوڑوں کے ذہن میں بیٹھ جاتی کہ بس اب میلہ قریب آگئے تو وہ بھی ٹرائی ہونی ہے تو صبح جو ہے وہ گھوڑے ادھر سے چلے جائیں گے پرسوں اور چوتھ دس ریخ کو ملے اور آج طریقہ ساتھ دس ریخ کو پہلا مطلب پیڑا گھوڑوں کا اور دو دن پیڑا دس اور گیارہ تو گھوڑے ادھر سے چلے جائیں گے پھر ہمیں چلے واپس ادھر دیرے کا کام شروع کروائیں گے تو شاید گھوڑے جو ہیں وہ دس مندرہ دن ادھر ہی رہے ہیں اسی سائٹ پہ تو ادھر بھی میں چلے آپ کو وزٹ کروائیں گا باقی گھوڑے سارے ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہوں گے ایک جگہ پہ باندے جائیں گے تو یہ تھا جی آج کا ولوگ آج کی ٹریننگ میں نے آپ کو دکھائی تو آنے آ رہے گا بس اس کی ٹرائیا بھی ہونے ہی تھوڑے دیر تک تو آج کا ولوگ دوستو کرتے ہیں ادھر ہی ہیں امید ہے آپ کو میرا ہی آج کا ولوگ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو ویڈیو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستو شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ